آپ نے دیگر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس میں آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو اور صاحب اب سے ایک مہینے پہلے تک جب اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن کے باہر آپ کے فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے احتجاج کر رہی تھی تو آپ نے الیکشن کمیشن کا دفع کیا آپ کی جماعت نے اور کہا کہ یہ اداروں کو دباؤ میں لاتے ہیں اس طریقے سے ڈسکا کے فیصلے سے پہلے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہم ان کا فیصلہ مانیں گے کیونکہ ہم دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ اداروں کے فیصلے چیلنج کریں یا ان پر تنقید کریں اور آج حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے کہا ریفرنس نہیں موو کریں گے مگر ہم سیاسی ریسپونس دے رہے ہیں تو سیاسی تنقید ایک آئین ادارے پر کر رہے ہیں ریفرنس موو کیجئے آپ وہی کر رہے ہیں جو دوسری جماعتیں کر رہے ہیں دیکھیں انسانی قوم کو بڑا دکھ ہے جس طریقے سے یہ سیلنٹ کا الیکشن ہوا اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہ ہو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تیس سال سے تو میں سیاست میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سیلنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تب یہ سارا منڈیاں لگ گئیں خرید و فروخت ہوئی کرو کروڑوں اب تو مجھے حرانی ہو رہی لوگ عربوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے محول میں پرائیم رسٹر عمران خان نے آج نہیں دوہزار تیرہ میں سے کہنا شروع کیا کہ جناب بیلٹ جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور آپ کو یاد ہے کہ دوہزار پدرہ میں شاید نواز شریف گورنمنٹ نے یا نواز شریف نے ایک موف کی کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور ہم نے باوجود کہ ہمارے شدید سیاسی اختلافات ہیں ہم نے اس کو سپورٹ کیا لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے جب ایک اوپننگ بھی دے دی اور اپنے اس ججمنٹ میں یہ کہا کہ یہ جو بیلٹ سیکرسی آف بیلٹ ہے یہ ان لیمٹیڈ نہیں ہے اور یہ موقع دیا ہم گئے چیف الیکشن کمیشنر کو ملے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ کے اوپر ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ایک ایسی ابتدا کریں کہ جس سے الیکشن جو ہے سیلنٹ کا شاف شفاف ہو نہیں کیا تو اس لیے یہ جو معجوسی ساری قوم کی ہے اس کی ہم ریفلیکشن کر رہے ہیں کہ یہ اگر الیکشن صاف شفاف نہیں کرا سکتے تو پھر رہنے کا کیا فائدہ سب مگر اگر سپریم کورٹ کا ایک تو تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے وزیر آزب بھی کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے عدالت میں جا کے کیوں کہا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا نہیں چاہیے حالانکہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا آئین یہ کہتا ہے آئین میں ترمیم کر دیں اب آئین میں ترمیم کے لیے آپ لوگ جلدی گئے نہیں ساتھ ہی ظاہر ہے اگر سیاسی جماعتوں میں کنسنسس کرنا ہے تو وہ آپ کی اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی نہیں ہے اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہوتا اور الیکشن کمیشن نے اس کی خلاف ورزی کی ہوتی کیونکہ عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی کونسٹیوشن ہونا چاہیے کونسٹیوشن کی طرح سیکرٹلی ہونا چاہیے تو عدالت نوٹس لے لیں آپ عدالت میں چلے جائیں کہ جی آپ کی احکامات کی خلاف ورزی کر دی ہے یہ ایک آئینی ادارے پر حکومت اس طرح تنقید کرے اور ان سے استیفہ کا مطالبہ کری یہ کیسے درست ہے نہیں دیکھیں شاہزہ اگر آپ اس کو پڑھے نا بڑے غور سے تو اس میں کلیر لی لکھا ہے کہ آخری میں کہ وہ کرپشن کو روکنے کے لیے ایک دامات کرے گا اسی چیز کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں خاص طور پر امفیسائز کیا اور یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کوئی جس کے ذریعے یہ جو سیکرسی آف دی بیلٹ ہے یہ اس کی وجہ سے یہ گربڑ ہوتی ہے اور ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ ان لیمٹیڈ نہیں ہے کہ تاکہ بعد میں تشریف ہو چکے کہ کس نے کیا کیا ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس پورے آثورٹی بھی تھی سوبریم کورٹ کی طرف سے سیکشن بھی تھی اور پندہ سو بیلٹ سارے ملک میں چھپنے تھے کوئی زیادہ نہیں چھپنے تھے پندہ سو کے قریب بیلٹ تھے اس کی اوپر کوئی مارکر لگ سکتا تھا جس طرح وہ پروڈکٹس کی اوپر بنا ہوتا ہے وہ لگ سکتا تھا کوئی طریقہ ہو سکتا تھا جس طریقے سے کہ اگر پرویفٹ پریٹسز ہوں تو اس کی تشخیص کی جائے اب آپ دیکھیں کراچی کیا کوئٹہ کیا پشاور اسلام آباد ہر جگہ وابیلہ ہے کہ جناب الیکشن ٹھیک نہیں ہوا پیسے چلے ہارس ٹریڈنگ ہوئی تو کیا الیکشن کمیشن ناکام نہیں ہوا پنجاب سندھ اور بلوجستان میں تو وہ تنقید نہیں ہے ایک تنقید ہوئی حفیظ شیخ صاحب کے الیکشن پر اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا پچھلے ہفتے تو آپ کی جماعت نے کہا کہ جو بائیس مارچ کو سماعت کے لیے منظور کی ہے یوسیزا گلانی صاحب کے خلاف آپ لوگوں کی درخواست وہ آپ کے موقف کی فتح ہے تو اور الیکشن کمیشن کیا کرے آپ لوگوں نے شکایت کی ویڈیو کا نوٹس لیا ہے اس پر تحقیقات ہوگی باقی تو جگہ ٹھیک ہو گیا سارا معاملہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اوبرال تاثر دیکھنا ہے کراچی میں آپ کراچی میں ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کس کس کے الزامات لگیں آپ کوٹا میں آپ دیکھیں کس کس کے الزامات لگیں کیا کچھ نہیں کہا گیا وہ آپ کی جماعتیں لگایا ہیں کراچی میں بھی اور کوٹا میں بھی آپ کی جماعتیں لگایا ہیں آپی کے اوپر اور اگر ہمیں تفصالی نہیں ہوگی تو ہم ذلکل الزام لگائیں گے اور آپ اسلام آباد کی الیکشن میں دیکھیں کہ گلانی کے الیکشن میں ہمیں ایک سو چو سٹھ ووٹ ملتے ہیں خاتون کے الیکشن میں ہمیں ایک سو چو سٹھ ووٹ مل جاتے ہیں اس کا مطلب گڑھ بڑھ ہوئی نا اس کا مطلب کہ بندر بانٹ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیسوں کا زاب کتاب ہوا تو اس کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو اس کی سماعت ہوگی اور آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ ہماری فتح ہے پھر آپ نے آج کہہ دیا کہ استیفہ دے دیں لیکن شازیب وہ اپنے فرائز منصیبے میں ناکام ہوئے انہوں نے اعتماد کھویا اس وقت ساری قوم جو ہے وہ ایک ہی آواز میں کہہ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوئی باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں صرف ہماری جماعتیں نہیں کہہ رہی ہیں مرد صاحب باقی جماعتیں مرد صاحب باقی جماعتیں چیرمن سینٹ کے انتخاب پہ کہہ رہی ہیں چیرمن سینٹ کا انتخاب الیکشن کمیشن نے نہیں کرایا سینٹ سیکیٹریٹ نے کرایا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا اور الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ نہیں کیا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا تو چیرمن سینٹ کی انتخاب نہیں کرایا الیکشن کمیشن نے آپ اس میں کرا لیتے وہ کیوں نہیں کرایا بیسے چیرمن سینٹ کی الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں باقی الیکشنوں کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر اور اور صرف ہماری جماعتی اور جماعتوں نے بھی اس کے اوپر اتراز کیا ہے اور پاکستان کی قوم اتراز کر رہی ہے میں صاحب تو آپ ریفرنس بھیجیے نا آپ حکومت میں ہیں شبکت محمد صاحب آپ حکومت میں ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کاروائی کرنی چاہیے یا تو آپ سپریم کورٹ جائیے اور کہیے کہ آپ کے حکمات کی پابندی نہیں کیا حالانکہ عدالت نے ابھی تک اپنا تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کیا یا پھر ریفرنس بھیجیے سٹنگ گورنمنٹ اس طریقے سے تنقید کر کے مطالبہ کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن آپ نے آج کہا کہ نیا الیکشن کمیشن آنا چاہیے یہ نیا ہی ہے پچھلے سال وزیراعظم ہی یہ لے کر آئے ہیں یہ پرانا ڈسکا کا فیصلہ دینے کے بعد ہوا ہے آپ کے خلاف جب فیصلہ آیا نہیں نہیں اس میں دو میمبر ایسے بھی جو پرانے بھی ہے اور دیکھیں ہم تو سارے قوم ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں ساری قوم کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے اس الیکشن کو شفاف طریقے سے کرانے میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھے کہے یہ شفاف الیکشن ہوا ہے سب کو پتائے کہ شفاف الیکشن نہیں ہوا اس کے لیے اعتماد اٹھ گیا ہے اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں دل پر ہاتھ رک کر کہوں دل پر ہاتھ رک کر یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ دسکا کا الیکشن شفاف نہیں ہوا مگر الیکشن کمیشن کیا خود ناکام ہوا یا آپ کی پنجاب گومنٹ نے انہیں ناکام کیا اور اس پر استیفہ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے یا آئی جی چیف سیکیٹری اور پنجاب کی انتظامیہ کو دینا چاہیے آئینی طور پر وہ بابند نہیں تھے شفاف الیکشن کے شازے وہ معاملہ سب جولیس ہے میں اس پر کچھ کہہ نہیں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور جس قسم کے ایکشن لیے ہوں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں سینٹ الیکشن کی سینٹ الیکشن کے بارے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو تسلی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوا ہے کہ کوئی اس میں وہ جو ویڈیو جو ہے جو علی گلانی کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تو شفتر بہن سب اس کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے بائیس مارچ کو اس کی سماعت ہے آپ کی پارٹی نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ ہماری فتح ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے اس کو قابل سماعت قرار دیا ہے آج آپ نے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا اور الیکشن کمیشن کیا کرے ہم نے ان کو ایک بڑا طریقہ بتایا تھا جب ہم نے میں خود گیا میں گیا فواد چودری میرے ساتھ تھے باقی لوگ ساتھ تھے ہم نے جا کے ان کو طریقہ بتایا ہم نے کہا کہ آپ بیلٹ پیپر پدہ سو بیلٹ پیپر ہیں ٹوٹل ان کو آپ اس طریقے سے پرنٹ کریں کہ اگر کوئی شکایت آیا تو اس کی آپ تحقیق کر سکیں لیکن نہیں بات مانی کوئی ادارہ ہماری بات نہیں مانتا جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا اس لئے وہ استیفہ دے یہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر واقعی جو آپ نے الیکشن کمیشن سے کہا پھر چیرمن سینٹ کا انتخاب نہیں کرایا اگر آپ کے خال میں سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کا اسپریٹ یہ تھا شارٹ آرڈر کا تو پھر چیرمن سینٹ کا الیکشن سینٹ سیکریٹریٹ اسی طرح کرا لیتا وہ تو الیکشن کمیشن نے نہیں کرایا دیکھیں میں سینٹ سے الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہا میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں جس کا آپ جواب نہیں دے رہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کا الیکشن سارے بلک میں بغیر ہارس ٹریڈنگ کے بغیر پیسے کی لین دین کے بغیر کروڑوں کی بولی لگنے کے کیا اس طرح کا الیکشن ہوا ہے یا دوسری طرح کا الیکشن ہوا ہے اس کو پریونٹ کر سکتے تھے ہاں پریونٹ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں پریونٹ کیا اس لیے اس کا تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے شہر صاحب کیونکہ بطور اینکر میرا کام ہے میں آپ کو انٹرویو کروں یہاں کیونکہ اگر آپ نے ہی سوال کیا ہے تو ایک تو آپ نے کہا وہ سیکریٹ پوٹ والا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا بائیس مارچ کو سماعت ہو رہی ہے آپ سینے پر ہاتھ رکھے بتائیے اب تو قادر صاحب بغیر پیسے دے کے اس وقت سینیٹر بنے ہیں جن کو آپ نے پہلے ٹکٹ واپس لیا پھر ازاد حیثیت میں کھڑے ہوئے پھر آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے آپ سینے پر ہاتھ رکھے بتائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے بغیر آپ تو میں اینکر ہوں ادھر آج میں نے سوال کرنا ہے آپ جواب دینے آئے نہیں ہے بالکل آپ کا حق ہے لیکن دیکھیں بجائے اس کے کہ ایک شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی پروف نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے میں ایک شخص کا نام لے کے بات کروں تو اس کے ساتھ اس کے حقوق پہ زیادتی نہیں ہوگی اس کے جو فریڈم ہے اس کے خلاف بات نہیں ہوگی میں ایک عمومی بات کروں پھر تو حقوق پہ زیادتی ہوئی پہ میں کئی لوگوں کے نام لے سکتا پھر صاحب آپ کی جماعت نے الزام لگایا اور عمران خان صاحب نے ٹکٹ واپس لیا ان سے مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان شخصیت سے آگے بڑھ جاتا ہوں مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ایک ادارے پر اس طریقے سے الزامات لگانے چاہیے یا آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور ریفرنس موو کرنا چاہیے ان کے خلاف اگر وہ فیل ہوئے ہیں تو آپ ریفرنس موو کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ دباؤ میں ڈا رہے ہیں سجیشن ہے وہ بالکل دباؤ والی بات نہیں یہ ہماری جذبات کا ہے لیکن آپ بھی میری جواب کا جواب نہیں دے رہے لیکن کوئی بات نہیں میرا آپ کا کام ہے سوال پوچھنا میرا کام ہے جواب دینا آپ نے سوال پوچھا بائیس مارچ کو سماتے تو میں کون ہوتا ہوں ورڈکٹ دینے والا بٹ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا شبکر بنو صاحب کیونکہ آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں اب اس ملک میں روایت نہیں بن گئی کہ اپوزیشن بھی یہی کرتی ہے کہ اداروں پر دباؤ ڈالتے ہیں جب اپنے مرضی کے فیصلے نہ آئے اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں اب یہ روایت بن گئی ہے کہ ادارے اپنی مرضی کے فیصلے نہ دیں تو ان پر دباؤ ڈالا جائے تنقید کر رہے ہیں بلکل روایت نہیں ہے یہ ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی پاکستانی کسی کو سٹریٹ میں آپ جا کے پوچھیں اور آپ پوچھیں کہ کیا ان کو تسلی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوا ہے کیا ان کو تسلی ہے کہ وہاں پہ پیسے جو ہیں نہیں چلے آپ کو بچہ بچہ یہ کہے گا کہ سارے پاکستان یہ ایک ہی زبان میں کہہ رہا ہے کہ پیسے چلے اور پرائیم سٹر عمران خان صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ اوپن بیلٹ کراؤ اسی طریقے سے یہ جو کرپشن کا دروازہ باندھو گا ورنہ نہیں ہوگا اور صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کیونکہ آج یہ بھی پوزیشن لی کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت سوال اٹھا رہی ہیں اور صاحب تو تمام سیاسی جماعتیں بھی اور عدالتیں بھی نیب کے چیئرمن پر بھی اور نیب کے کنڈکٹ پر بھی سوال اٹھا رہی ہیں اور خود آپ نے اٹھایا کہ ہمارا جو منشور ہے احتساب کا اس کو سب سے زیادہ نقصان نیب نے پہنچایا ہے تو پھر اس کرائیٹیریا پر نیب کے چیئرمن کو بھی مصطافی ہو جانا چاہیے دیکھیں نیب کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں جو کہ ہم پبلک لی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نیب ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اس پہ ہم ہی اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر نیب چیئرمن یا باقی وہاں پہ جو ان کا سلسلہ ہے میرا خیال ہے کہ سسٹمزیں بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہندہ کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت موضوع جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے اور جس پہ ساری قوم جو ہے وہ ایک زبان سے کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن میں کرپشن ہوئی اور اس کرپشن کو روکا جا سکتا تھا اور الیکشن کمیشن نے نہیں روکا قوم کا اعتماد اٹھ گیا ہے اور الیکشن کمیشن بھی ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے کون کہہ رہے ہیں نہیں ہے بلکل ہے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے حکومت کے پاس ایونیوز ہیں اگر وہ ناکام ہوئے ہیں اور اپنے کام میں ناکام ہوئے ہیں وہ اپنے ہمارے وکیل جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے لیکن میں تو آپ کو جو قوم کے جذبات کی ترجمانی کا فریضہ میرے پاس تھا وہ میں نے کر دیا اور ہم نے کہا کہ یہ الیکشن بلکل ساف شفاف نہیں ہوا اور اس کی ذمہ دار ہر طریقے سے الیکشن کمیشن ہے